بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن لوگوں نے پتایا کہ وہ قبر کرنا ہے اور ایک ٹورسٹ پلیس ہے قبر کرنا چاہیے آپ وہاں جانا چاہیے جائیں گے کیسے اور سب سے چپسٹ وے کونسا ہے کیونکہ میں آپ کو آج سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا تاکہ وہ غلطی آپ سے نہ ہو کیونکہ یہاں پر وہ مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو پھر مسئلہ آپ کے لیے خراب ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ مان لیجئے کہ آپ تھائی لینڈ کے کسی بینکوک کے ائرپورٹ ہوتل میں ہیں اور وہاں سے آپ نے ٹیکسی کے ذریعے یا ایل ایٹی کے ذریعے آپ نے آنا ہے جس آپ میٹرو کہتے ہیں نا میٹرو کے ذریعے آپ نے آنا ہے ٹرنگ کے ذریعے آنا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے کہ آپ میٹرو کے ذریعے آئیں لیکن اگر آپ کے بس میٹرو دستیاب نہیں ہے آپ سیشن سے دور ہیں آپ ٹیکسی کر لیں لیکن اپنے ہوتل سے اس کا فاصلہ چیک کر لیں کہ تین کلومیٹر ہے آٹھ کلومیٹر ہے چھے کلومیٹر ہے اور اس کا ایسٹیمیٹڈ فیر کیا ہو سکتا ہے اس پر بارگیننگ کریں یہ آپ سے پانسو مانگیں چھے سو مانگیں آٹھ سو مانگیں لیکن آپ وہی دیں جو آپ کو دینا چاہیے تو میں نے آج جو ہے میں جب کلکولیٹ کیا تو میرا سو بات بن رہا تھا کم بنت ہو اسی سے بھی کم رہا تھا لیکن سو بات بھی سوان میرے پاس ہے تو سو بات بن رہا تھا تو میں نے سو بات ہی دیئے ہیں پہلی ٹیکسی بان گئی لیکن اگر نہیں مان دی تو میں کھڑا رہا تھا وہاں پر جب تک ہوتا ہے اب میں اس ٹیم کہاں پر ہوں میں اس ٹیم اکامائی سٹیشن کے اوپر ہوں بس سٹیشن کے اوپر ہوں اور یہاں پر آپ کو بہت سارے کاؤنٹرز جو ہے نظر آئیں گے آپ کو کاؤنٹرز نظر آ رہے ہیں سارے یہ سارے کاؤنٹرز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پھر کس کاؤنٹر پر جائیں یہ سوال بیدا ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ اکامائی سٹیشن پر اترتے ہیں جہاں آپ کو ٹیکس اتارے گی وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو پتایا نظر آ جا کر لکھا ہوا پہلے پہلی کھڑکی ہے یہ جو پہلی کھڑکی ہے اس کے لیے ایک لمبی لین لگی ہوگی یہ آپ دیکھ لیں گے یہ جو لمبی لین لگی ہوگی ہے یہ ہے ہماری بڑی بسز ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سماند ہوگا کیونکہ آپ سماند لے کے جاؤ گے کیونکہ جو لوگ پتایا جاتے ہیں وہ لوگ نارملی ائرپورٹ سے ہی واپسی کرتے ہیں نا اس کی ائرپورٹ کے لیے تو سارا سماند بس ہوگا تو چھوٹی گاڑیوں میں تنگ ہو جاؤ گے بڑی بس کہنتے خواب کیجئے تاکہ آپ کو خیر خیریت سے اور آسانی سے پہنچایا جائے پتایا پتایا کے اندر اب سینٹرل کا ایریا ہے تو اگر آپ اکیلے ٹرابلر ہیں تو آپ سینٹرل لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر نائٹ لائف ہے وہاں پر انجوائیمنٹ ہے تمام چیزیں ہیں بارز ہیں اور کلبز ہیں اور تمام جو بھی آپ لوگ کے معاملات ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سینٹرل والے نہیں ہیں وہ بیچ سائٹ پر سائٹ پر آ سکتے ہیں میں ایک بیچ سائٹ پر رہوں گا بیچ پرنٹ ہی ہوگا اور میں اس طرف سینٹرل پر نہیں لے رہا ہوں کیونکہ مجھے وہاں پر ایکٹیویٹی میلے کرنی نہیں ہے لوگوں دیکھنے آ رہے ہیں سیکھنے آ رہے ہیں سمجھنے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر آیاشی کے لئے آ رہے ہیں تو آیاشی کے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آپ اس کام میں کر جائیں گے تو آپ ٹریپ ہو سکتے ہیں جتنا آپ دور رہیں گے اس سے آپ ٹریپ نہیں ہو سکتے آپ ٹریپ ہوتے بہئی ہیں جہاں آپ کی کمزوری جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے تو ابھی میں اکامائی سیشن کے اوپر ہوں یہ آپ اکامائی سیشن دیکھ رہے ہیں پورا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم انشاءاللہ نکلتے ہیں میری دو بیسی گاڑی ہے 10-10 منٹ کے بعد گاڑی چل رہی ہوتی ہے ایڈوانس موگنگ نہیں ہونے والی ہے یہاں پر آئیں لائن میں لگیں اپنا ٹرکٹ لے رہے ہیں تو اب اکامائی سیشن سے میں جا کے جب پہنچوں گا تو پھر آپ کو میں جوائن کرتا ہوں انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی